بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے لیے نہیں ہیں حالات صحیح ہندوؤں صحیحت علپ سنکھیکوں کا کیا ہے حال ابھی شیخ حسینہ کے بغیر کیا ہے بنگلہ دیش کی استحطی کیا واقعی بنگلہ دیش میں علپ سنکھیکوں پر ہو رہے ہیں حملے آخر کیوں علپ سنکھیکوں کو بنایا جا رہا ہے نشانہ نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہماری آج کی اس ویڈیو میں دوستوں پانچ اگست کو بنگلہ دیش میں تختہ پلٹ ہو گیا آنن فانن میں بنگلہ دیش کی پردھان منطری شیخ حسینہ کو استیفہ دے کر اپنی جان بچا کر بنگلہ دیش چھوڑ کر بھارت آنا پڑا اور اسی دن سے کئی ایسی سمویدن شیل ویڈیو کلپ سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہو رہی ہیں جس میں بنگلہ دیش میں جگہ جگہ ہو رہے توڑ پھوڑ لوٹ پارٹ آگزنی کے ماملے دیکھے جا رہے ہیں تو دوستوں آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے دوستوں ویڈیو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس لیے اسے ان تک بینہ سکپ کیے ہوئے اوشے دیکھیں اور ایسی ہی انہیں ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹس پانے کے لیے ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ایمپورٹنٹ ویڈیوز بھی آپ کو آسانی سے مل جائیں تو آئیے دوستوں بینہ وقت گوائے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستوں بانگلہ دیش کے گٹھن کے دوران وہاں کے سمویدھان میں بانگلہ دیش کو ایک سیکولر دیش گھوشت کیا گیا تھا لیکن بعد میں سیکولر ورڈ کو بدل کر بانگلہ دیش کو اسلامی کے سٹیٹ کر دیا گیا تھا بہت لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس بات کا بانگلہ دیش میں جاری ہنسہ سے کیا تعلق ہے تو بتا دیں کہ دراصل بانگلہ دیش میں آرکشن کو لے کر شروع ہوا ویرود پردرشن علپ سنکھیکوں پر حملے میں تبدیل ہو چکا ہے بتا دیں کہ شیخ حسینہ کا استیفہ دے کر دیش چھوڑنے کے بعد کے بیچ جاری ہنسہ میں سب سے زیادہ ڈر ہندوؤں اور باقی کے علپ سنکھیکوں کو ستا رہا ہے بانگلہ دیش میں ہندوؤں سکھوں اور انے علپ سنکھیکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہاں ہنسہ اپنے چرم پر ہے بتا دیں کہ ایک ہندو میوزیشن کے گھر میں لوٹ پارٹ کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے اور وہاں کے دو ہندو نیتاؤں کی ہتیاں بھی ہو چکی ہے تو آئیے وہاں کی اسثتی کو اچھے سے سمجھتے ہیں نشانے پر کئی زلے کے ہندو و انے علپ سنکھیک سمودھائی کے لوگ دوستو شیخ حسینہ تو استیفہ دے کر بانگلہ دیش سے سرکشت باہر نکل گئی لیکن وہاں کے اپدرعوی اور راکشیسی پرورتی کے لوگ ہندوؤں تدھا علپ سنکھیکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بتا دے کہ بانگلہ دیش میں تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ کے قریب ہندو ہیں اور لگ بھگ پچاس سے ادھک زلوں کے ہندو تتھا انے علپ سنکھیک سمودھائی کے لوگوں کے گھر اور ان کی دکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بتا دے کہ ہندوؤں اور انے علپ سنکھیک سمودھائی کے لوگوں کے گھروں اور دکانوں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے فلال وہاں کے علپ سنکھیک خوف کے سائے میں جی رہے ہیں ڈر کا عالم ایسا ہے کہ لوگ بھارت کے باورڈر کی اور روک کر کے بھارت میں گھسنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ سیما پر بھارت کی اور سے بھی ویوستہ ٹائٹ کر دی گئی ہے دوستوں ویسے تو بانگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے کوئی نئی بات نہیں ہے جی ہاں اس سے پہلے بھی وہاں ہندوؤں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے لیکن اس بار کی آگ تھوڑی زیادہ بھڑکی ہوئی ہے بھارت سہیت کئی دیشوں کی میڈیا کی نظریں فلحال بانگلہ دیش پر ہی ہیں علپ سنگھیکوں کے گھر کے ساتھ ساتھ ان کی روزی روٹی کے زریعے یعنی کہ ان کی دکانوں تتھا انی ویوسائیک پرتشتھانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے بتا دیں کہ اوبدروی لوٹ پارٹ بھی کر رہے ہیں ایک ہندو میوزیشین کے گھر میں لوٹ پارٹ وہ آوامی لیگ کے دو ہندو نیتاؤں کی حتیہ دوستوں بانگلہ دیش میں بھڑکی ہنسا کے دوران بے قابو بھیڑ نے دھاکا میں ہندو میوزیشین راہو لانند کے گھر میں لوٹ پارٹ کی وہ یہیں تک نہیں رکے دھاکا کے دھان منڈی اس تھے ان کے گھر میں لوٹ پارٹ کے بعد آگ لگا دی گئی کچھ ریپورٹس کے انسار تو راہو لانند ان کی پتنی اور ان کا بیٹا جان بچا کر وہاں سے سرکشت نکلنے میں کامیاب رہے لیکن ان کے گھر میں لوٹ پارٹ مچانے کے بعد گھر کو آگ کے حوالے کر دینے کا ماملہ جب سامنے آیا ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ بانگلہ دیش میں ہندووں کی اس تھتھی فیلال کتنی بھائیاب ہے بتانے کی میوزیشن کے گھر تین ہزار سے ادھیک ہست نرمت سنگیت وادے ینتروں کا ایک بڑا کالیکشن بھی تھا جو اب جل کر راک ہو چکا ہے دوستوں اس کے علاوہ وہاں کے ہنسا کا یہ عالم ہے کہ وہاں آوامی لیگ کے دو ہندو نیتاؤں کی نرمم ہتھیا کر دی گئی ہندو مندروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دوستوں بانگلہ دیش میں پردرشن آرکشن کو لے کر شروع ہوا جو کہ اب ہندووں، سکھوں اور بودھوں جیسے علپسنکھیاکوں پر حملے کا روپ لے چکا ہے اور یہ بہت بڑا سوال بھی کھڑا کرتا ہے یہ آخر ان علپسنکھیاکوں کا کیا قصور تھا جو وہ ایک خوفزدہ منظر کو جھیل رہے ہیں ہندووں کے گھروں اور ویوسائیک پرتشتھانوں کے علاوہ بانگلہ دیش کے اپ دروی علپسنکھیاکوں کے دھارمک اسثلوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جیہاں دوستوں بانگلہ دیش میں کئی ہندو مندروں میں توڑ پھوڑ کے ماملے سامنے آ چکے ہیں کھلنا ڈیویجن اسثت مہرپور میں اس کون مندر میں توڑ پھوڑ کی گئی اس کے علاوہ وہاں کے کالی مندر میں بھی توڑ پھوڑ مچانے کے بعد مندر کو آگ کے حوالے کر دیا گیا بتا دیں کہ اس کون کے پروکتہ یودہشٹر گوویند داس نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس کے اکارڈنگ مہرپور میں ایک اس کون سنٹر جلا دیا گیا جس میں بھگوان جگننات بلرام اور سبودرہ دیوی کی مورتیاں شامل ہیں کچھ ریپورٹس کے اکارڈنگ وہاں نزدیک میں رہنے والے کچھ بھکت اپنی جان بچا کر بھاگنے میں سفل رہے اور دوستوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک بھکت بھگوان کی مورتی کو گود میں لیے چھپ کے اسے بچنے کی کوشش میں کسی دوسری جگہ جا رہا ہے مطلب صاف ہے کہ بانگلہ دیش میں ہنسہ اس قدر ہے کہ بھکتوں کو بھگوان کی مورتیوں تک کو سرکشت جگہ لے جانا پڑ رہا ہے اندرا گاندھی سانسکرتک کے اندر میں بھی توڑ پھوڑ دوستوں بانگلہ دیش گٹھن میں اندرا گاندھی جی کا کیا رول رہا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے اور اسی دیش کے ڈھاکہ میں اندرا گاندھی سانسکرتک کندر میں بھی بے قابو بھیڑ نے توڑ پھوڑ مچا دیا ہے بدا دیں کہ یہ سانسکرتک کندر سال دوہزار دس میں کھولا گیا تھا وہاں پر سانسکرتک سنگوشتیوں کاریشالاؤں کے آیوجن کے ذریعے لوگ یوگ بھارتیے شاستریے گایا ہندی اور بھارتیے نرطیوں کے ذریعے بھارت بانگلہ دیش کے بیچ دیوپکشیے سانسکرتک سنبندوں کو بڑاوہ دینے کے کاریکرم سے جڑے رہتے تھے لیکن اب وہاں اسثتی کچھ اور ہے دوستوں اندرا گاندھی سانسکرتک کندر کے اترے بانگلہ دیش کے راشت پتا کہے جانے والے مجھے بر رحمان کی مورتی کو بھی زمیدوز کر دیا گیا ہے سورکشا کی گوہار لگا رہے ہیں لوگ دوستوں بانگلہ دیش میں ہنسا کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر لوگ پوسٹ لیے شانتی کی اپیل بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ تر ڈرے ہوئے لوگ بھارت سرکار سہت کئی پولٹیکل پارٹیوں سے بانگلہ دیش میں شانتی بہال کی گوہار لگا رہے ہیں دوستوں بانگلہ دیش میں لگ بھگ پچاس زلوں میں ہندوؤں اور انی الپسنکھیک سمودائیوں کی لوگوں کی سمپتیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کے بعد وہاں کے الپسنکھیک لوگوں میں ڈر اور بیچینی کا بھاو اتپن ہو گیا ہے اور یہی وجہے کہ ڈرے سے ہمیں لوگ سرکشا کی گوہار لگا رہے ہیں ماملہ یو این میں دوستوں بانگلہ دیش میں جاری ہنسا کیول بانگلہ دیش پاکستان اور بھارت تک ہی سیمت نہیں ہے جی ہاں الپسنکھیکوں پر ہو رہے اتیعچار کا یہ ماملہ اب یو این میں بھی ہے پتہ دیں کہ الپسنکھیکوں پر ہو رہے حملے کو لے کر سنیوکت راشتر بھی چنتا جاتا رہا ہے سنیوکت راشتر کے مہسجے انٹونیو گھٹیرس کے پروکتہ نے یہ کہا ہے کہ وہ نشچت روپ سے نسلیے آدھارت حملے یا اس کے آدھار پر ہنسا اکسانے کے ویرودھ کھڑے ہیں وہیں یو این کے اپروکتہ فرہان حق نے یہ کہا کہ بانگلہ دیش میں جاری ہنسا نندنیہ ہے اس ہنسا کو ختم کیا جانا چاہیے بتا دیں کہ فرہان حق بنگلہ دیش میں ہندووں وہاں انے الپسنکھیکوں پر حملے کو لے کر یو این مہا سچف کی پرتکریہ پوچھے جانے پر جواب دے رہے تھے تو دوستوں اس ویڈیو کے ذریعے آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے کہ واقعی بنگلہ دیش میں ہندووں تتھا انے الپسنکھیک بیوصائق پرتشتھانوں اور دھارمک اسثلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دوستوں اس جاری ہنسا کو روکنے کے لیے کیا بھارت سرکار کو بھی کچھ ضروری قدم اٹھانے چاہیے آپ کی جواب ہمیں کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ کی ذریعہ اوشے دیں پھلہ ہل آج کی اس خاص ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ شیئر اور چینل کو سبسکرائب اوشے کریں مل دیں اگلی نئی ایمپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیوال جائے ہند جائے بھارت جائے شریرام